بکسر جیلے تتہ شہاباد کے اکلوتے انیمل ریسکیو سنٹر میں ربیوار کے دیر شام بھیشن آگ لگ گئی آگ لگنے کے کارن آس پاس کے لوگوں کے بیچ جھڑکم کا ماحول قائم ہو گیا بعد میں لوگوں نے آگ پر کابو پانے کے پریاض شروع کیے اور ترنثی معاملی کی سوچنا اور دیوگی کتھانے کی پولیس کو دی گئی بعد میں پولیس کے سوچنا پر دمکل واہن پہنچا اور کافی مشکت کے بعد آگ پر کابو پایا جا سکا آگ لگنے کی سوچنا پر پہنچے لوگوں نے جانوروں کو ریسکیو سنٹر سے نکال کر بھگا دیا تھا ایسے میں کسی بھی پشو کے ہاتھا ہاتھ ہونے کی سوچنا نہیں ملی ہے معاملے میں تھانا دھکش مکیش کبار نے بتایا کہ پرابت آویدن کے آلوک میں آگے کی کاروائی جاری ہے ادھر گھٹنا کے سندر میں ایک بیڈیو جاری کر جانکاری دیتے ہوئے ریسکیو سنٹر کے سنچالک ہریوم چوبے نے بتایا کہ ان کا گاؤں کے کچھ لوگوں کے ساتھ بیباد ہے اسی بیباد کے کارڈ ان لوگوں نے ریسکیو سنٹر میں آگ لگا دی ہے فیلحال وہ وندھیاچل آئے ہوئے ہیں لیکن ان کے پیتا ماملے کو لے کر تھانے میں پراتھمی کی درز کرانے کے لیے گئے ہیں انہوں نے کہا کہ آہ سماجک تکتوں کے دورہ اس گھٹنا کو انجام دے کر ان کا سپنا توڑ دیا گیا ہے بتا دے کہ پچھلے سال دسمبر وہاں میں اینیویل ریسکیو سنٹر کا ادھر گھاٹن کیا گیا تھا جس کے بعد یہاں بے سہارا وہ مصیبت میں پڑے جانوروں کو سہارا دینے کا کام کیا جا رہا تھا ابھی ہم لوگ بندھا چل آئے ہوئے ہیں میں اور دیپک ماما ہے ساتھ میں اور ابھی میرے پاس وہاں سے کول آیا ہے کہ کوئی تمہارا ریسکیو سنٹر پر آگ لگاتی ہے اور مجھے پتا بھی ہے کہ کون کون وہ لوگ ہیں جو یہ کام کیے ہیں کیونکہ پانچھو دینوں سے میرا ایک نیجی معاملہ چل رہا تھا کچھ دوستوں کے بیچ میں اور کچھ گرد فہمی تھا کہ میں نے وہ سب کام کیا ہے اور ان لوگوں نے میرا جو پورا لائیو کا جیتنا سپنا ساتھ سوگن ان لوگیں توڑ دیا اور میں ابھی جان کے ابھی آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں ہم لوگ بندھا چل آئے ہوئے ہیں ابھی ہم لوگ بندھا چل آیا پہنچی چکے ہیں راستے میں ہیں اور ماما ابھی تو ماما تو رن تھانے میں کال بھی کیے ہیں کیس کرنے کے لیے میرے پاپا جی خود گئے ہیں کیس کرنے کے لیے اور میرا پورا فیوچر ہی لوگ چھوپٹ کر دیا یار موسیقی